بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 جس کو ہم کہتے ہیں آئیونک بانڈ اور آئیونک بانڈ کا دوسرا نام ہے الیکٹرو ویلن بانڈ اب سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ جو لفظ ہے نا آئین آئین آئینس یہ اصل میں دو قسمتی ہوتے ہیں ایک کہلاتا ہے بلس ایک کہلاتا ہے مائنس یہ بلس اور مائنس کو ہم آئینس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یاد اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے آئینک بانڈ یہ کونسا بانڈ ہوتا ہے it is the type of of chemical bond پہلی لائن کو ہم نے سیمپل لکھی یہ chemical bond کی ایک تائیب ہے ٹھیک ہے in which جس میں complete transfer of electron from from one atom to the outer coast shell of from and electron and اب یہاں سے الیکٹرون ٹرانسفر ہو رہا ہے دوسرے ایٹم کی طرف یہ الیکٹرون کیا ہو رہا ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے یہاں آگیا ہے سہیئے کیا ہو گیا یہاں آگیا ہے ہے نا بھی ٹرانسفر اف الیکٹرون ہو رہا ہے نا میں یہاں بتا رہا ہوں یہ والا الیکٹرون کیا ہو رہا ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے کہاں سے from one atom to another atom یہ ہو گیا first atom یہ ہو گیا another atom یعنی کہ یہ ہو گیا آپ کا one atom اور یہ ہو گیا آپ کا another atom دوسرا ایک الیکٹرون ٹرانسفر ہو گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ اب بعد میں کیا ڈائیگرام پر دیکھیں first atom سے الیکٹرون ٹرانسفر ہو گیا تو اب میں اس کے پاس الیکٹرون بناوں گا اور جو آپ کا second atom میں اب اس کے پاس دو دو الیکٹرون ہو جائیں گے کیوں ایک پہلے سے آگیا ٹھیک ہے تو آئیونک بانڈ اصل میں ٹرانسفر آف الیکٹرون ہو گیا اب دوسری بات میں نے کہا تھا یہ آئینس یاد رکھیے گا آئینس کہتے ہیں پلس اور مائنس پلس ہمیشہ اس کے پاس آئیں گے جو الیکٹرون کو لوس کرے گا اور مائنس اس کے پاس آئیں گے جو الیکٹرون کو گیم کرے گا یعنی کہ دو الیکٹرون کے ساتھ ہوں گے اب پتائیں یہ جو ہمارے پاس فرس ایٹم ہے یہ والا یہ ایٹرون کو لوس کر رہا ہے ایٹرون کو دے رہا ہے ہے نا بھی تو اس کے اوپر آ جائے گا پلس سائن اور جو دوسرا والا ایٹم ہے یہ ایٹرون کو لے رہا ہے گین کر رہا ہے اس کے اوپر آ جائے گا مائنس سائن یعنی کہ فرسٹ کے اوپر پلس سیکنڈ کے اوپر مائنس اور ہم جانتے ہیں کہ پلس اور مائنس دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اٹریکٹ تو جب پلس اور مائنس آپس میں اٹریکٹ ہوں گے تو ایک فورس ڈیولپٹ ہو جائے گی وہ فورس آف اٹریکشن ان دونوں کو آپس میں جوڑ دے گی اس طرح ایک نے الیکٹرون دیا اس کے اوپر پلس سائن دوسرے الیکٹرون دیا اس کے اوپر مائنس سائن پلس مائنس آپس میں جڑ گئے ایک force of attraction پیدا ہو گئی اس force of attraction کا نام ہے ionic bond جو آئین سے پلی جس کو ہم plus یا minus کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کی یہ تو میں نے آپ کو جرنل example دیتی اب میں آپ کو اس کی ایک proper example دے کے اس کو پھر ہم اس topic کو complete کریں ٹھیک ہے اب میں اس کو مٹا رہا ہوں زہن میں یہاں رکھئے گا اب ہم اس وقت جو کرنے جا رہے ہیں example ہے formation of nacl جس کو ہم salt اب ہم salt بنانے جا رہے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا سب سے پہلے تو یہ nacl جو ہے یہ بنتا کیسے اس کو ذرا دیکھیں یہ nacl ہم لیتے ہیں sodium اور ہم لیتے ہیں chlorine ہم جانتے ہیں کہ sodium کے اوپر plus sign آتا ہے اور chlorine کے اوپر minus sign آتا ہے یہ plus minus آپ بس میں force of attraction کے تحت جڑ جائیں گے اور آخر میں nacl اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے یہ کیسے بنا یہ تو میں نے ایک general example دیتی آپ کو equation دکھتی دیتی ذرا غور سے دیکھئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے گا تاکہ آپ نے سمجھ میں آجائے sodium کے پاس ہوتے ہیں 11 electron اور chlorine کے پاس ہوتے ہیں 17 اگر میں ایک منٹ زرہ اس کو تھوڑا سا جی تو اگر میں sodium کی electronic configuration دیکھوں تو k میں دو electron l میں 8 اور m میں ایک electron اور اگر میں chlorine کی electronic configuration دیکھوں 17 electron ہے تو k میں دو l میں 8 10 ہو گئے اور m میں 7 تو غور سے دیکھئے گا یہ دونوں اس کے valence cell ہوئے m اور اس کا بھی valence cell m ہوا valence cell کہتے ہیں last cell کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ بات اور ہمیشہ outer most cell کی جو بات ہوئی ہے نا یہ رہا یہ ادھر جو میں نے لکھا out یہ out نہیں ہے یہ outer یہ جو outer most cell ہے نا basically outer most cell valence cell کوئی کہتے ہیں سب سے آخری شیل ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب میں sodium کے یہ 11 electron کو شیل میں ذرا convert کرتا ہوں یہ ہو گیا k shell یہ ہو گیا آپ کا l shell اور یہ ہو گیا آپ کا m shell sodium کا sodium 11 electron اسی طریقے سے klorine کا k shell l shell اور یہ m shell ٹھیک ہے klorine 17 electron اب میں سوڈیم کے 8 electron 11 electron بنا دوں 1 2 l میں 8 1 2 یہ k تھا یہ l ہے 3 4 5 6 7 7 اور یہ 3 اس کا m shell ہے 1 elektron ہے m ٹھیک ہے اب klorine کے 17 elektron ہے 1 2 یہ تھا k یہ ہے l l میں 8 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 3 m m میں 7 1 2 3 4 5 6 7 اب غور سے دیکھیں آپ تو آپ کو ادھر klorine کو ایک elektron کی ضرورت ہے اور sodium کو تو 7 elektron کی ضرورت ہے m کر دے گا تو اب sodium کے پاس 11 نہیں بلکہ 10 elektron ہو گئے ایک تو اس نے دے دیا اور 10 elektron کے ساتھ اس کے اوپر ایک plus sign آ جائے گا کیوں کیونکہ اس نے ایک elektron دے دیا اور اس کا plus sign اب جب ہوگا تو 10 elektron کس طرح ہوں گے 2 k میں اور l میں 8 یہ دیکھیں k میں 2 اور l میں 1 2 3 4 5 6 7 8 اب m shell کیوں نہیں بنے گا کیونکہ m shell کا elektron تو اس نے دے دیا ختم ہو گیا اس لیے n plus بن گیا دوسری طرف جو آپ کا klorine ہوگا اس کے پاس 17 نہیں اب 18 elektron ہوں گے اور ایک minus sign نا جائے گا کیوں کیونکہ ایک elektron اس نے لے دیا اب اس کے k میں 2 ہو گئے l میں 8 ہو گئے اور m میں جہاں پہلے 7 تھے اب وہاں m میں بھی 8 ہو گئے یہ دیکھیں یہ ہے اس کا k shell 2 elektron l shell 1 2 3 4 5 6 7 8 اور m shell میں اس کے 8 ہو جائیں گے 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8 میں black color سے بنا رہا جو اس نے sodium سے دیکھیں اب غور سے اگر آپ دیکھیں تو اب یہ ہے na plus اور یہ c minus یہ plus minus آپس میں ایک force of attraction کے تحت جوڑ جائیں گے جو plus اور minus کے درمیان force of attraction بنے گی اور نتیجے میں یہ کیا بنائیں گے n a c l salt اور یہ آپ کا بن گیا chemical bond اور کون سا chemical bond ionic chemical bond بن گیا یہ آپ کون سا chemical bond بن گیا یہ آپ کا ionic chemical bond بن گیا اگر اس کو یہاں س دوسرہ رہی ہے دیکھیں بیٹا تو اب غور سے دیکھیں گے اس کو ہم نے ionic bond کیوں کہا کیونکہ ane electron دیا اس کے اوپر plus ion آئین آئے chlorine ڈیا ڈیا minus ion آئین 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 بیلس اور minus کے درمیان ایک force of attraction بہتا ہوئی chemical bond force of attraction ہوتا ہے کون سی لے رہا ہے ویلن سیل لے رہا ہے ویلن آج کا ٹاپک ہم یہاں پر رکھتے ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں تو آج ہم نے chemical bond پڑھا types of chemical bond میں آج ہم لوگ نے ionic اور electron bond پڑھا with the formation of NACL if you have any question any queries تو میں